خداون کا شکر ہو آج کے دن کے لیے آج جو موضوع خدا کی کلام کی رہنمائی میں مجھے ملا ہے وہ ہے کہ گناہ کے اثرات جو ہیں کتنے بھیانک ہیں کتنے خطرناک ہیں ہم ان کو تھوڑے عرصے کے لیے ڈسکس کریں گے سمجھیں گے اور میرا ایمان ہے کہ سننے والے اور جو آف لین آن لین سنتے ہیں ان کے لیے بھی خداون ایک بڑا کام کریں گے دیکھ سب جانیں میری ہیں جیسی باپ کی جان جیسی بیٹے کی جان بھی میری ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی اور پھر بھی سیاعت میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے اور آگے جب ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں جانت تو خداوند کہتی ہیں کہ مجھے ایون کے خداوند دیکلیئر کرتے ہیں آسمانی باپ دیکلیئر کرتے ہیں کہ مجھے شریر کی موت سے بھی خوشی نہیں اسی لیے تو پترس کے خط میں لکھا ہے دوسرے پترس تیسرے باپ میں لکھا ہوا ہے کہ خدا انتظار کر رہا ہے تحمل کر کے چھہرہ ہوا ہے کہ کسی کی بھی ہلاکت نہ ہو سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور پھر آج لکھا ہے کہ خدا ہر ایک کی روش کے مطابق خدا اس سے بدلہ لے گا اس میں کوئی شک نہیں اس خدا عادل منصف بادشاہ ہے اور اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں کہ خدا عدل کا بادشاہ ہے خدا قادر مطلق ہے محبت کا بانی ہے تو ہم تھوڑے سے سما کے لیے آج پترس کی کتاب کو تھوڑا سا ڈھونڈیں گے پترس کی کتاب میں سے کہ جہاں جہاں پہ گناہ ہوا وہاں وہاں پہ کیا ہوا جہاں جہاں گناہ ہوا وہاں وہاں پہ کیا ہوا سب سے پہلی بات یہ ہے آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور خدا کی ضروری سے باہر چلے گئے مشکت ان کو انتہا کی کرنی پڑی اور آج بھی آپ اگر غور سے دیکھیں اپنے اردگرد کے محول کو اور ہم نہیں کہتے کہ فلانا کناہ گار ہے یا فلانا پاپی ہے ایسا ہم نہیں کبھی کہہ سکتے لیکن آپ موازنہ کریں کہ عبادت کرنے والوں میں اور عبادت نہ کرنے والوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے اس کی بات آپ سمجھے باستے ہیں سو اگر انسان گناہ کرتا ہے وہ خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا اگر انسان بدی کی حالت میں آئے گا خدا کے حضور میں وہ فوراں مر جائے گا کیونکہ آپ کہنوں کے بارے میں دیکھ لیں آپ آپ حیکل میں آنے والوں کو دیکھ لیں کہ جب حیکل میں بغیر بغیر گناہ کے آتے تھے تو سلامت جاتے تھے اور جیسے گناہ میں آتے تھے وہ پھر ان کو کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا تو خدا کی حضوری سے دور ہونا گناہ کی علامت ہے پھر چھٹے باپ میں آپ آجیں پریس بلکہ چوتھے باپ میں ایک بھائی نے بھائی کو مار دیا اور وہ تتر بتر دربدر پرتا رہ رہا ہے اس لیے ایک سو تینتی سبور میں لکھا ہوا ہے کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں پھر چھٹے باپ میں جب آپ آتے ہیں تو چھٹے باپ میں آپ سمجھیں یہ انسان کی بدی کی ایک کمپلیٹ تصویر ہے ٹرو فوٹوکاپی ہے جیسے پوٹوکاپی ہوتی ہے اب اس سے بھی اچھی قسم کی یہاں پار جو انسان کی بدی کی تصویر ہے انسان کی بدی بھڑ گئی خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیاں اس طرح سے شادیاں بیار اور بڑے سارے عجیب کام انوکھے کام حیرت انگیز کام بدی کی حالت میں لوگ کر رہے تھے اور پھر اس کا افیٹ کیا ہوا کہ خدا کو مجبوراً خدا کو توفان نازل کرنا پڑا لکھا ہے کلام میں کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا دکھی ہوا خدا نے غم کھایا کہ میں نے اس بشر کو کیوں بنایا ہے وجہ بدی وجہ گناہ وجہ نافرمانی وجہ خدا سے دوری وجہ خدا کے گھر میں نہ آنا وجہ خدا مند کی پرستش تمجید ستائش کی بجائے کچھ اور بڑے بڑے جلالی انوکھے کام جو دنیا کی ہیں وہ لوگ کرتے تھے خدا خدا نے پھر انسان کو موقع دیا آپ ساتھوں باپ پڑھے آٹھوں باپ پڑھے خدا نے پھر موقع دیا لیکن انسان کی روش کے اندر گناہ رس بس چکا ہے پھر آپ سولوے باپ میں آجیں سولوے باپ میں خلاد نہیں ہو رہی اور خلاد نہ ہونے کی کے لیے یہ باپ ابراہام کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ گناہ ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ گناہ حاجرہ کے پاس گئے اور حاجرہ جب حاملہ ہو گئی تو پھر سارا نے بھی اس ظلم کرنا شروع کر دیا کیا بائیبل لکھا کہیں کسی پر ظلم کرنا چاہیے کیا بائیبل لکھا ہے کہ کلام میں تو لکھا ہوئے کہ پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہیں کرنا دوسرے کی بیوی کا لالچ نہیں کرنا تو یہ مشورت کا دونوں کی آپس کی ابراہام اور سارا کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے وسیلہ سے یہ ہوا ہے بردگر بنایا تھا میرے پیارے بہن بھائیو اور اس کا انجام آج تک دنیا پوری بگت رہی ہے عزیزو خوش کے ناقن آج دوہزار چوبیس میں ہم سب کو لینے کی ضرورت ہے خوش کے ناقن میرے پیارے بہن بھائیو انیس باپ آج پیر آج جب انیس باپ صدوم اور امورہ کا گناہ ہے تو پہلے تو خدا نے توفان بیجا تھا اب خدا نے آگ اور گتک بیجی ہے کتنا دکھ اور ایسے ایسے نفرت انگیز کام روس نائس کے کام جیسے ہم جنس پرستی کے کام یہ یہاں سے شروع ہوئے ہیں میں دکھ سے آپ سے باتیں ساری آج کر رہا ہوں کہ یہ سب پرابلم جو کھڑے ہوئے ہیں یہ اسی جگہ سے صدوم اور امورہ کے اس علاقہ سے شروع ہوئے گی اور آج تک اس بہت سارے نفرتی کام جو خدا کو پسند رہی ہے جو خدا جو کلام مقدس جس کی تصنیق نہیں کرتا وہ سارے کے سارے نفرتی کام بڑھتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں ملٹی پلائے ہو رہی ہیں فروٹ بھی ملٹی پلائے لیکن آدم اور ہوا نے اپنے دلدل کو ملٹی پلائے کرنا شکا کیا ہے سو پیارے بہن بھائیو اور اس کے ساتھ اس پورے باپ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو نافرمانی ایک اور ہوئی کہ لوت کی بیوی نمکہ ستون بن گئی وہ موجود ہے ہاں ہولناک ہولناک گناہ کھانک گناہ لوت بیوی بیوی اسرائیل کو کہ ان کی نہ بیوی لینا نہ ان کو بیوی دینا یعنی اب اسے منع کر جا یعنی کہتے ہیں ای سی آل اس پر ڈال دینا اس طور سے خدا نے ان کو حکم دیا کتنا بیان کناہ میں آج اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو روکٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس حد تک نفرتی کام انیس باپ میں ہوئے ہیں اور اس کے اندر آخر میں جو کام ہوئے اس کی تو ہم کوئی مثال نہیں بتا سکتے کتنا بڑا غم کتنا بڑا دکھ کتنا بڑا پاپ سوچیں میرے بہن بھائیو سوچیں پلیز غم سے بری کہانی ہے پھر پچیس باب میں آجیں پلیز پریانچ پچیس باب میں جب دسو نے اپنا پیلوٹے ہونے کا حق بیج دیا آج بھی ایسے بڑے سارے واقعات ہوتی ہیں شراب نوشی ہے جوا ہے اس حد تک لو اس گناہ کے اندر پھس جاتے ہیں کہ پھر وہ مجھے سننے میں ہے میں نے دیکھا نہیں مجھے سننے میں ہے کہ جو جوے میں لوگ اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو بھی بیج دیتے گروں کو بھی بیج دیتے سننے اپنی بیٹی بھی بھو کو مٹانے کیلیے گناہ گیا اور پھر اس کا اپنا ہی بھائی اس سے جدا ہو گیا وہ بھائی سے اور وہ سے دونوں آپس میں جدا ہو گئے اور اس کا صرف اسو کو خمیازہ نہیں بگتنا پڑا بلکہ آپ اس کو جب انتیس باب میں آ جاتے ہیں انتیس باب سے آگے جب پورا ہم پڑھتے ہیں آگے نہ پڑھتے ہیں تو یعقوب کو بھی گھر سے نکلنے کے ساتھ ساتھ سات سال دو دفعہ سات سال دو دفعہ اپنے ماموں کی مفت خدمت کرنی پڑی مفت خدمت کرنی پڑی کیونکہ جو جان گناہ کرتی ہے اس کا خمیازہ اس کو بگتنا پڑتا ہے اور پھر تھوڑا سا جب ہم آگے جاتے ہیں نا تو راخل اپنے باپ کے گھر سے بت کیوری کر کے وہ نکلی ہے یعنی اس کو کوئی برطن یا اس کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں اس نے جہیز جہوز کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا ڈیمانڈ وہ چیز کی ہے جس سے خدا کو نفرت ہے وہ چیز چرائی ہے جس سے خدا کو نفرت ہے میرے بہن بھائیوں ہم نے کبھی اس بات پر سوچا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ راخل کے وسیلہ سے وسیلہ سے یوسف اور اس کی ایک ایک بڑی پرسنیلٹی ہے ایک بڑی برکت کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بیج جو ہے سیڈ جو ہے جو بنیاد ہے اس کے پیچھے تو خدا خوش تو نہیں ہے میں اس کی مثال لازٹ ٹائم اپنے جرچ میں نہیں دی رشوت کے پیسوں سے ہم دعیکی نہیں دے سکتے فراد کے پیسوں سے ہم خدا کی خدمت نہیں گار سکتے برکت کی بات یہ ہے ہم خدا کے حضور مکمل پاکیز کی خصاص اس کے جلال میں چھپ گئے پھر کچھ بڑا کام کنی چوندیس باب میں آجے پیس 34 چپٹر لیا کی بیٹی دینہ جو یعکوب سے پیدا ہوئی تھی اس ملک کے لڑکیوں کو دیکھنے باہر گئے اب اس سماعہ کو اگر ہم پورا ڈیٹیل سے دیکھیں تو تو خدا نے ان لوگوں کے ساتھ میر ملاپ رکھنے سے منع کیا تو جب خدا منع کرتا ہے نا تو یہ خدا کا حکم ہے اور پھر آگے اس نے کام کیا کیا ہے اس سے میٹھی میٹھی باتیں عشقی باتیں اس طرح سے اس نے کرنا شروع کی میں یہ ساری باتیں پڑھنا نہیں چاہتا میں آپ صرف بتانا چاہتا ہوں میں دکھ سے بات کروں اور اس کے بعد پھر وہاں پہ قتل و گھارت ہوئی ہے اور کیا کچھ نے ہوا اس پورے چونتیس باپ باپ پیس پڑھ لیں کہ کیسے یقوب نے یقوب کے بیٹوں نے ان کے خلاف جنگل تڑھی اور کتنے لوگ والے دو ہم اس کا تصفت نہیں کر سکتے اور جب یہ ساری باتیں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ہمارے روکتے کیا کھڑے نہیں ہوتے کبھی سنتیس باپ پہ آجے پیس یہاں پر گیارویں آیت میں یوسف کے بھائی یوسف سے حسد کرتے ہیں کوئی جو پہلا گناہ وہا تھا صدقہ اس کو مروانے کے چکر میں ان ساری باتوں کا آج جو سم ہے وہ ہم پڑھیں گے کس کے نبی کے صحیح پاکہ اٹھارویں باپ کی ہم اکیس آیت سے اٹھارویں باپ کی تیس آیت سے پڑھیں گے بس خداوند یوں فرماتا ہے اے اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا توبہ کرو کیا کرو توبہ کیا کرو توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے تمام گناہوں سے خیالن کولن فیلن رادن یار رادن کسی طرح سے بھی معافی مانگ لو باز آجو بدکاری سے تاکہ بدکاری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو جہاں پر گناہ ہے جہاں پر بدی ہے جہاں پر نفرتی کام ہے جہاں پر حسد کے کام ہے جہاں پر تفرکے کے کام ہے اس کے بعد کیا ہے ہلاکت اور خدا نے خود کہایا کہ مجھے شریر کی بھی موت سے خوشی نہیں ہے خدا نے خود کہایا اپنے موت سے خدا موت سے خوش نہیں ہوتا خدا جسم سے نے کہا ہے زندگی پاؤ موت کے زائے کی باتی میں خوب اپنے بیچوں کے لئے فرکت کی بات کرتا ہے اپنے بیٹوں کے لئے وہ پوری شادمانی کی بات کرتا ہے فرکت دیتا ہے فرکت کی بات اور پھر ایک بات میں خود روں گا یوسف ایک پھلدار پودا ہے اور ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشموں کے پاس جگہ ہوا ہے اور اس کی شاکھیں دیوار پر پیل گئی ہیں یعنی ابنڈنٹ بلیسنگ ہر طرف برکت کی اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یعقوب پر افسون نہیں چلتا یعقوب پر افسون نہیں چلتا اور پھر اس میں دسویں آتھ بکیا ہے کہ جب شلوہ آئے گا یعنی قرآن یسو مسیح آئے گا تو وہ تمہارے تمہاری نسل تھی جو حکومت کا اسہ ہے اس کو معقوب کر دے گا چھٹکارہ دے گا میرے پیارے بہن آجو آخری بات کروں گا پہلا یہ ہونا کا خط اس کا پہلا باب ساتھویں آیت لے کے نامی آیت میں لکھا ہے آؤ ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو تمہاری آپس میں شراکت ہے نور میں چلیں آپس میں شراکت ہے کیونکہ اس کے بیٹے کا خون تمام گناہ سے پاک کرتا ہے اگر ہم کہیں ہم بے گناہ ہیں اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں رب نے سچائی میں اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضتی سے پاک کرنے میں سچا اور آدل ہے رومیوں کا مصنف پلوس سور لکھتے ہیں بڑی خوبصور بات لکھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محبوب ہیں مگر چوبیس آئد اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح سو میں ہے مفت میں راست باز تھرہ جاتے ہیں اس کے فضل کو اپنے اوپر لے اس کو ہم اس کے فضل کو بیکار نہ جانے اس کے بھائیوے لہو کو بیکار نہ جانے اس کے بیش قیمت خون کو بیکار نہ جانے اس کا خون بڑے فائدے کے رہیے مروسی گناہ ذاتی گناہ نسلی گناہ ہر طرح کی گناہ سے اس کا خون ہمیں مکمل طور پر پاک کر اجلا بنا کے کلیسی بنا کے خدا مریس مسی کے جلال میں شامل کا بہت ہے میرے عزیز بہن بھائیو آج اس پڑے سے سما میں شاعت بات میں نے بہت شاعت بات تفصیل سے بات امید نہیں کی اس اٹھار میں باپ کو جب پورا جاتی ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی ہلاکت ہے اور مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندر کی جیل میں ڈالے جائیں آگ اور گندر کی جیل اگر توبانی ہم کریں گے نا خدا ونی یسر مسی کو قبول نہیں کریں تو پھر بیس باب کی دسلی آیت میں دکھا ہے گمراہ کرنے والا مکاشفہ بیس دس کی بات کر رہا ہوں اور گمراہ کرنے والا اپلیس گندر اور آگ کی اس چیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان جوٹا نبی بھی ہوگا اور دن رات عبدالعباد عذاب میں رہیں گے اور اس سے پہلے شیطان کی بات ہے اس کے علاوہ بچت کا کوئی چانس نہیں کہ خدا یسو مسی کا خون ہمیں تمام دناہوں سے پاک کرتا ہے اس لیے بچنے نا یسو کے خون میں چھک جائے ورنہ آگ اور گندر کی جیل جہاں یوٹا نبی اور حیوان جائے گا وہاں پاک کیونکہ آگے جب ہم اکیس حیرت میں اکیس بار پڑھتے ہیں تو بزدلوں کا ذکر ہے خونیوں کا ذکر ہے حرام کاروں کا ذکر ہے سب جھوٹنوں کا ذکر ہے یہ سارے آگ اور گندر میں جلنے والے چھیل ہوگے اور یہ دوسری موت ہے اور یہ ساری باتیں بائبل مقدس میں آیاں ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی ملے تو گناہ سے نفرت کرنا شکر کر گناہ کو ترک کرنا گناہ سے نفرت کرنا گناہ کو چھوڑنا سیکھ جائیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث کریں خدا وان آپ سب کو مجھے کائنات کی پوری کلیسی یوں کو اپنے دلال میں چھکایا رکھے گئے آمین